باتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شماع اردو اندی میں آج ہم کریں گے این آئی ویس کلاس ٹین اس کا میتھمیٹکس یعنی دو سو یارہ ریاضی اردو اور انگلیش دونوں میں کریں گے تو پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہ دکھ رہا ہے کہ مندرجہ زیل میں ناتق آداد اور صحیح آداد کی شنافتی بھی ہے ناتق آداد کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے یعنی ریشنل نمبر اور صحیح آداد کے بھی اوپر لکھا ہوا ہے یعنی انٹیجرز تو انٹیجرز اور ناتق آداد کسے کہتے ہیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں تو یہ پورا کوششن ہے صحیح آداد ہوتے ہیں جو انٹیجرز ہوتے ہیں یعنی پلس اور مائنس میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ صحیح آداد کلاتے ہیں چاہے وہ مائنس میں ہو چاہے پلس میں ہو انہیں انگلیش میں انٹیجرز بولتے ہیں اگر وہ مائنس میں ہیں تو یعنی مضبط صحیح آداد سوری پلس میں ہے تو مضبط صحیح آداد اور اگر وہ مائنس میں ہے تو منفی صحیح آداد یعنی نیگٹیو انٹیجرز اور پوزیٹیو انٹیجرز اور ناتق آداد بولتے ہیں جو ریشنل نمبر ہوتے ہیں بٹا کی فارم میں ہوتے ہیں تو اس میں سے جتنے بھی بٹا کی فارم میں تھے وہ میں نے نکال لی ہے یہ سارے ناتق آداد ہیں جیسے ایک چار تھا اس کے نیچے جو ہے کچھ نہیں تھا تو یہ بھی کیا ہے ایک طریقہ کا ریشنل نمبر ہے یہ دیکھیں یہ سارے ریشنل نمبر ہماری سکرین پر ہیں کیونکہ جس نمبر کے نیچے کچھ نہیں ہوتا وہ ریشنل نمبر مطلب بٹا میں جو ہوتے ہیں وہ ریشنل نمبر ہوتے ہیں تو یہ بٹا میں تھے یہ ریشنل نمبر ہو گا امید ہے کہ آپ کو یہ والا قوشن سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر دو اس کو دیکھ لیتے ہیں مندرجہ زیل میں سے آداد کی شنافتی جیئے جو فطری آداد نہیں ہے مکمل آداد نہیں ہے صحیح آداد نہیں ہے ناتق آداد نہیں ہے تو ان میں سے آپ کو وہ آداد دوننے جو نہیں ہے فطری آداد مکمل آداد صحیح آداد اور ناتق آداد مطلب وہ نہیں ہے ہے نہیں مطلب نہیں ہے پوچھا دیان سے ان میں سے کیسے اسے الگ الگ کریں گے میں چار گروپ میں لسٹ بنا لیتا ہوں انگلیش والے بھی دیکھ لیں جہاں پہ یہی پوچھا ہے from of the following identify those which are not natural whole integers اور rational number ان میں سے آپ کو ڈونڈنا ہے وہ natural number کون سے نہیں ہے whole number کون سے نہیں ہے integers کون سے نہیں ہے اور rational number کون سے نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو جو ہے اس میں لسٹ بنا کے لکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اسے کیسے solve کرنا ہے وہ طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں تو سوال آگیا ہمارا یہ میں نے آپے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ اس طرح فطری آداد بتانے جو نہیں ہیں مکمل آداد نہیں ہے یعنی whole number صحیح آداد نہیں ہے یعنی not integers ناتک آداد نہیں ہے not rational number تو اس میں ہم کس طرح سے لکھیں گے وہ دیکھ لیجیے تو اس میں سے یہ جو ہے اس کے اندر سا میں وہ digits یعنی وہ number ڈونڈنے جو فطری آداد نہیں ہے تو فطری آداد کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ فطری آداد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو one سے شروع ہوتے ہیں one two three اس طرح سے جو number شکل رہا ہوتے ہیں وہ فطری آداد ہوتے ہیں یہ پلس میں ہوتے ہیں تو اب اس میں سے دیکھ لیں کون سے فطری آداد نہیں ہے ٹھیک ہے فطری آداد بٹا میں نہیں ہوتے یعنی نیچر نمبر بٹا میں نہیں ہوتے اور یہ بھی نہیں ہے 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 یہ ہے سولہ ہے فطری آداد ہے کیونکہ یہ سولہ ایک دو تین چار گنتی میں آتا ہے یہ بھی نہیں ہے تو اسے کیسے لکھیں گے وہ دیکھ لیجے تو یہ سارے وہ ہیں جو فطری آداد نہیں ہے فطری آداد کیونکہ جو ہے one two three سے ہوتے ہیں اس میں یہ بٹا میں ہے یہ زیرو ہے یہ سارے وہ حروف ہے جو پھر عدد نہیں ہے اب دوسرا ہے مکمل عدد نہیں ہے اب بھائی مکمل عدد جو ہوتا ہے وہ زیرو سے شروع ہونے والے نمبر ہوتے ہیں زیرو سے زیرو ون ٹو تری فور فائف یعنی ہول نمبر کلاتے ہیں تو اس سوال کے اندر اگر ہم دیکھیں جو ہول نمبر ہیں مکمل عدد ہیں وہ ہول نمبر جو ہے وہ زیرو ایک مکمل عدد ہے اور ایک سولہ بھی مکمل عدد ہے اس کے علاوہ جتنے بھی نمبر ہیں جیسے یہ 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 سب کیا ہیں مکمل عدد نہیں ہے تو انہی کے بارے میں پوچھا اسے لکھ دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہول نمبر یعنی مکمل عدد یہ وہ ہیں جو نہیں ہیں کیونکہ یہ بٹا میں ہے یہ بٹا میں ہے یہ مائنس میں ہے وہ نمبر تو پلس میں ہوتے ہیں تو یہ وہ حروف آگا جو مکمل عدد نہیں ہے تیسرا آتا ہے اس کے اندر کہ صحیح عدد نہیں ہے صحیح عدد مطلب انٹیجرز نہیں ہے ٹھیک ہے تو انٹیجرز جو ہوتے ہیں وہ یا تو مائنس میں ہوتے ہیں یا پلس میں ہوتے ہیں نمبر ہی ہوتے ہیں سیدھے سیدھے بٹا میں نہیں ہوتے ہیں انٹیجرز یعنی صحیح عدد وہ یا تو مائنس مہنگی ہے تو یہ زیرو جو ہے یہ انٹیجر سے صحیح عدد ہے یہ بھی صحیح عدد ہے یہ بھی صحیح عدد ہے اس کے علاوہ جو بھی عدد ہے وہ صحیح عدد نہیں ہے تو جو صحیح عدد نہیں ہے ان کو ہی ہم اس کے اندر لکھیں گے تو یہ جو ہے یہ صحیح عدد نہیں ہے کیونکہ سارے کے سارے کیا ہے بٹا میں اب آخری سوال ہے ناتق عدد نہیں ہے مطلب کون سے ایسے نمبر ہیں جو ناتق عدد نہیں ہے مطلب ریشنل نہیں ہے تو ریشنل نمبر تو سارے ہی ہوتے ہیں مطلب یہ بھی ریشنل نمبر ہے یہ بھی ریشنل نمبر ہے ان کے نیچے بھی ریشنل نمبر ہے اب جہاں پہ کوئی بھی نمبر ہمیں ایسا دیکھی نہیں رہا جو کہ ریشنل نہیں ہے کیونکہ زیرو ہے اس کے نیچے بھی بنا جاتا ہے پندرہ اس کے نیچے بھی بنا جاتا ہے سولہ اس کے نیچے جس نمبر کے نیچے کچھ نہیں ہوتا بنا جاتا ہے تو کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے ناتق اداد نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی نمبر ناتق عداد ایسا نہیں ہے جو ناتق عداد نہ ہو سارے ہی کے سارے ناتق عداد ہیں سارے ہی کے سارے ریشنل نمبر تو اس میں آپ لکھ دیں گے سبھی عداد ناتق ہیں بس اور کچھ نہیں اس میں لکھیں گے تو سبھی عداد جو ہے وہ ناتق ہیں کیوں وہ ناتق ہیں تو اس میں یہ تو سبھی عداد ناتق ہیں اسی ویسے آپ کو بس یہ لکھنا ہے سبھی عداد ناتق یہ تو آپ کو نیچے سمجھانے کے لئے ہوں کیونکہ اس کے نیچے ہی ون ہے اس کے نیچے ہی ون ہے اس کے نیچے بھی ون ہے یہ بات آپ کو لکھنی نہیں ہے بس آپ کو لکھنا ہے سبی عدد ناطق ہیں کوئی بھی ایسا عدد نہیں جو ناطق نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ والا سوال ہمارا مکمل ہو گیا تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں تیسرے سوال کے اندر کہہ رہا ہے کہ مندرجہ زہن ناطق عدد کے نصب نمہ کو مساوی بنا کر حل کیجئے ٹھیک یہ مطلب جو ان کا نیچے کا حصہ ہے اسے برابر کرنا ہے ایک جیسا کرنا ہے اور اس بات کی وضاحت کریں کیجئے کہ ہر ایک معاملے میں حاصل ہونے والے نتیجہ جو آیا ہے وہ فطری عدد ہے مکمل عدد ہے صحیح عدد ہے یا ناطق عدد ہے اور اس کے بعد جو بھی آنسر آپ کا آرہا ہے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کیا ہے فطری ہے مکمل ہے صحیح ہے یا ناطق ہے فطری عدد مطلب نیچرل نمبر ہے اور مکمل عدد یعنی ہول نمبر ہے صحیح عدد یعنی انٹیجر سے اور ناطق عدد یعنی ریشنل ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے پہلے سولف کرنا ہے پھر اس کے بعد جو آنسر آئے گا اس کے بعد یہ بتانا ہے بہت امپورٹنٹ کوششن ہے چلیے دیکھتے ہیں اسے اس کا پہلا کوششن یہی تھا یہ کہ بھئی 3 پلس 7 بھائی 4 7 بھائی 3 تو یہ کوششن اتا لیا اسے سولف کیسے کریں گے دیکھو ہر نمبر کے نیچے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو بھی نمبر ہوتا اس کے نیچے 1 مال لیتے ہیں پہلا سٹیپ آپ یہ چلیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو LCM لے لینا ہے مطلب 3 کا اگر آپ LCM لیں گے تو آپ کا جو LCM آئے گا وہ 3 ہی آئے گا تو یعنی ادھر بھی ہمیں 3 کرنا ہے تو اسے 3 کرنے کے لیے آپ کو اوپر نیچے 3 سے کیا کرنا ہوگا ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو جہاں پہ اگر ہم اس سے 3 کو 3 سے کریں گے تو آ جائے گا 9 اور پلس 7 3 کو 3 سے کریں گے تو اس کا بھی 3 آ جائے گا تو ایک بار common لے لیں گے 3 اور 7 کتنے ہوتے ہیں بھائی 3 اور 7 ہوتے ہیں sorry 9 اور 7 ہوتے ہیں 16 تو 16 بٹا 3 آ گیا ہمارا 16 بٹا 3 جو ہے بٹا میں بٹا میں جو بھی word آتا ہے جو بھی نمبر آتا ہے وہ کیا کہ لاتا ہے پتہ ہی آپ کو ناتک آداد ناتک آداد یعنی rational نمبر تو یہ جو نمبر ہے یہ rational نمبر ہے اسی ویسے آپ اسے لکھ دیں گے ناتک آداد انگلیش والے انگلیش میں لکھ دیں گے rational نمبر ٹھیک ہے بھائی اگلا سوال دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نیچے ونمال لیں گے اور پھر وہی LCM لیں گے LCM لینے میں جگہ آپ 4 کا LCM لیں گے تو 4 ہی آیا گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسے 4 بنانا ہو تو مجھے اسے اوپر نیچے کس سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا 4 سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا یہ نہیں کہ بس نیچے ملٹیپلائے کر دیا 4 سے اور ہو گیا گا اوپر نیچے بھائی دونوں جگہ 4 سے ملٹیپلائے کرنا لو جی 4 سے اس 3 کو کریں گے تو آگیا 12 مائنس کا آگا کیونکہ پلس مائنس مائنس اور یہ پلس کا 10 4 کو بن سے کرو گے 4 ہو جائے گا denominator ہو جائے سیم پلس مائنس 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 12 میں سے پلس 10 جائیں گے تو آپ کا بن جائے گا مائنس 2 جو بڑے کے پاس ہے اور نیچے 4 اپنے جگہ پا جائے گا دونوں ٹو کے ٹیبل سے جا رہا ہے مائنس ٹو ونز آ ٹو ٹوز آ فور مائنس ون اپون ٹو آگیا یعنی بٹا میں آگیا مائنس ایک بٹا دو تو یہ بھی جو ہے ریشنل نمبر ہے کیونکہ بٹا میں آیا تو اسے بھی آپ یہاں لکھ دیں گے ناتیق عدد یعنی ریشنل نمبر انگلیش باتے انگلیش میں لکھ دیں ریشنل نمبر ٹھیک ہے جی اگلا سوال لیکھتے ہیں اب جو تیسرا پاٹ ہے تھوڑا دبدار ہے مائنس میں دونوں سائن مائنس مائنس پلس سائن تو میں نے آپ کو سمجھا رکھیں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں مائنس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس مائنس یہ سارے ہوتے ہیں تو مائنس مائنس کیا ہوگا پلس ہوگا تیرہ اور آٹھ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے 29 مائنس کے سائن کے ساتھ آئیں گے تو یہ مائنس میں ہے کہ خالی مائنس میں ہے مائنس 21je ہے کہ مائنس 21 کلائے گا وہ ایک صحیح عدد کلائے گا صحیح عدد مطلب انٹیجر یعنی minus 20 integers ہے اب ایک سوال اور بنتا ہے ساتھ میں integers تو ہو گیا ہے اگر میں اسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ سوچ رہا ہوں گے کہ سر آپ نے تو بتایا تھا ہر نمبر کے نیچے 1 ہوتا ہے تو اس کے نیچے 1 بھی مان لو جب 1 مان لیا تو آپ کا اناتی قدد بھی ہو گیا integers کہتے ہیں جو ہے صحیح ادد کو یہ صحیح ادد تو ہے ہی صحیح ادد تو ہے ہی ساتھ میں آپ کا ریشنل نمبر بھی ہے یعنی ریشنل نمبر کو بولتے ہیں ناتی قدد تو بھائی یہ ناتی قدد بھی ہے اور صحیح ادد بھی ہے یعنی integers بھی اور ریشنل نمبر بھی ہے چلیے جی چوتھا پارٹ دیکھ لے جائیں اس کے اندر ایک پلس میں اور ایک مائنس میں پلس مائنس مائنس ہوتا ہے ابھی اپنے سیکھا جس نمبر کے آگے کچھ بھی نہیں ہو تو اسے پلس میں سمجھتے ہیں اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو یہ پلس میں مانا جائے گا پلس مائنس مائنس اور آپ کا آگے یہ زیرو اور زیرو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی مکمل عدد ہوتا ہے زیرو کو بولتے ہیں مکمل عدد ٹھیک ہے تو زیرو ہوگی آپ کا مکمل عدد اور انگلیش میں کیا بولتے ہیں بھائی سے انگلیش میں بولتے ہیں ہول نمبر ہول نمبر اب آپ کیوں گے سر اس میں اور کچھ بھی تو ہو سکتا ہے چلو جی زیرو کی نیچے ون مان لو تو یہ ہوگیا ریشنل نمبر یعنی ناتق عدد تو دونوں چیزیں ہیں اگر نیچے ہوتا زیرو جب بہتا ہوتی جب تو پھر یہ ریشنل نمبر نہیں ہوتا مکمل عدد ہے ہول نمبر ہے اور ریشنل نمبر یعنی ناتق عدد ہے اس کا پانچوہ پارٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال جو ہے نائن اپون ٹو اور مائنس ون بائی ٹو یعنی نو بٹا دو اور مائنس ایک بٹا دو تو ان کے ڈی نومنیٹر سیم ہیں لینے کی ضرورت ہی نہیں جب پہلے سیم نہیں ہوتے جب کرنا ہوتا ہے تو نیچے سنگل دو مان لیں گے اور یہاں پہ مائنس نائن مائنس ون تو نو میں سے جب ایک گھٹا دیں گے تو آپ کا جائے گا آٹ اور بڑے کے ساتھ پلس کا سائن ہے تو پلس دو ہی کم دو دو چھوک آٹ یعنی چار آ گیا اور چار جو ہے بھائی آپ کے اب تو اس میں بہت چار لگا دی تو چار سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے خالی چار ہے تو چار کو اگر ہم دیکھیں تو چار کیا کہلائے گا بھائی یہ تو بہت سارا ہے چار چار نیچرل نمبر بھی ہے کیونکہ ایک دو تین چار آتا ہے مکمل عدد بھی ہے زیرو سے شروع ہونے والے آگے تک سارے جو مکمل عدد ہوتے ہیں یعنی ہول نمبر بھی ہو گیا یہ نیچرل بھی ہو گیا اور ناتی قدد بھی ہے اب آپ کہیں گے ریشنل تو ہے یہ نہیں تو چار بٹا ایک کیا ہے نمبر کے نیچے بن ہوتا ہے یعنی ناتی قدد بھی ہے صحیح عدد بھی یعنی انٹیجرز بھی انٹیجرز دو طرح کے ہوتے ہیں پلس میں بھی ہوتا ہے تو چار جو ہے بھائی وہ چاروں ہی ہے چار جو ہے وہ چاروں ہی ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں اسی سوال کا اب اس کے بعد جو ہے اس کا یہ چھٹا پارٹ ہے چھٹا پارٹ دیکھتے ہیں دیکھو اس کے نیچے پہلے ڈینومنیٹر ہمیں کیا کرنا ہے سیم کرنا ہے اس کا اس کا ڈینومنیٹر سیم کر لیں گے لو جی نیچے ون لگا لیا سیم کرنے کے لئے اوپر نیچے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تو اسے میں نے ساتھ سے ملٹیپلائے کر دیا تو یہ ہو گیا آپ کا سات دنی چودہ اور نیچے سات سے ون کو سات سے کرے گے تو نیچے سات ہو گیا اور انٹو فائف اور چودہ پنجے کتنے ہوتے ہیں ستر تو میں نے لگا دیا ہاں پہ ستر اور نیچے سات تو سات کے ٹیبل سے گڑ گیا سات ہی کم سات سات دھائیں ستر تو ستر میں یعنی دس آئی گیا ہمارا اب دس کیا ہے بھائی دس بہت کچھ ہے دس اگر خالی دس کی بات کریں گے تو دس جو ہے آپ کا فطری عدد ہے یہاں پہ آپ نے لگ دیا فطری عدد دس فطری عدد ہے اور دس جو ہے ایک مکمل عدد بھی ہے کیونکہ زیرو سے شروع ہونے والے جو مکمل عدد ہے وہ فطری عدد بھی ہوگا اور جو ہے آپ کا صحیح عدد بھی ہے کیونکہ صحیح عدد جو ہے وہ انٹیجرز کو کہتے ہیں اور ناتیق عدد بھی ہے ناتیق عدد اس ویہے سے بھائی ناتیق عدد ہر ایک نمبر کے نیچے ون ہوتا ہے تو ناتیق عدد بھی ہوگیا تو یہ پورا ہوگیا اب آخری اس کا ایک option ہو رہا ہے وہ چھٹا ساتوا سوری یہ ہے اس طرح سے آتا ہے اب جہاں بچے کنفیز ہوئے آتے ہیں کہ بھئی کیا کریں یہ چیز سمجھنے والی ہے آٹ کو ڈیوائٹ کرنا ہے تین سے تو آٹ اوپر آئے گا اور تین نیچے آئے گا تو بٹا میں آگیا اور اوپر نیچے کینسل بھی نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہے بھائی ریشنل نمبر کیا ہے ریشنل نمبر اردو میں کہیں گے اسے ناتیق عدد ٹھیک ہے جی یہ والا سوال کمپلیٹ ہو گیا اب اگلا سوال ہے عددی خط والا دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال کیا ہے سوال نمبر چار ہے کہ عددی خط کا استعمال کر کے مندرجہ زیل آداد کو صحیح کیجئے عددی خط کا استعمال کرنا ہے اب اس طرح سے بھائی آپ کے سامنے ایک نمبر لائن آگئی ہے اور اسے عددی خط یعنی نمبر لائن پر شو کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے سولف کر لیں گے یعنی یہاں سے ہم دیکھیں اسے سولف کرتے ہیں نائن بلس مائنس مائنس تو اس میں کیا آ رہا ہے آپ کا نو میں سے ساتھ جائیں گے سیون کو مائنس کریں گے تو ٹو آ جائے نائن مائنس سیون ٹو پلس کا آ جائے تو اسے نمبر لائن پر کس طرح شو کریں گے تو ہمارا جو ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے زیرو سے کتنے قدم چلنے ہمیں نو قدم چلنے پہلے نو قدم چلیں گے اس طرح سے آپ یہاں پہ جو ہے زیرو سے چلیں گے اس طرح سے آپ اس طرح سے بنا لیں زیرو سے یہ آپ کا نو قدم چلیں تھوڑا سا اس میں جو ہے بیچ میں تھوڑا سا اس کی خالی چھوڑ دیں اس کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے نائن یعنی اگر ہم زیرو سے نائن کی طرف چلتے ہیں اب نائن سے انہوں نے کیا کہا مائنس سیون یعنی سات قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو اسی نائن سے آپ سات قدم پیچھے ہٹیں گے تو آپ کا کس پہ آ رہا ہے ہاں پہ تو آپ بس ٹو پہ جائے کے رک جائیے وہی بیچ میں تھوڑا سا چھوڑنا ہے پھر آپ اسے ہاں پہ ٹو پہ آگے سے روک دیں گے اور یہاں لکھ دیں گے ٹو یہاں پہ کیا لکھ دیں گے ٹو اسے نیم کر دیجئے ا اور اسے نیم دے دیجئے بی تو یہاں پہ یہ پتہ لگ گیا کہ بھئی اگر جو ہے آپ نائن سے جاتے ہیں مطلب نائن سے آپ اس کو جاتے ہیں وہ مائنس سیون کرتے ہیں تو ٹو پہ پہ پہنچے گی تو یہاں پہ آپ نے نائن کو شو کر رہا نائن پا کے رک گئے بتا دیا اس کی لائن کا نام دے دیا اے اور جب نائن میں سے سات کو مائنس کر رہا تو ٹو تو پیچھے کی طرف ادھر کھس کے تو یہاں پا گیا ٹو اور اس کا نام دے دیا بی اسی طرح اس کے اندر اگلا ایک اور سوال ہے نمبر لائن پہ شو کرنے کے تین ہے تو دوسرا دیکھتے ہیں اب اس کا بھائی دوسرا بارٹ آگیا ہے یہ اسے بھی عددی خط پہ شو کرنا تو مائنس فائف اور یہ پلس مائنس مائنس ٹھیک ہے اب مائنس مائنس پلس تو ایٹ ہو جائے گا اور مائنس کا سائن آیا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے مائنس کی طرف سے چلنا ہے یہاں سے آپ کو چلنا ہے مائنس سے زیرو سے کتنے سٹیپ چلنے پانچ تو ہم یہاں سے زیرو سے چلیں گے لو جی یہاں پہ آ رہا ہے تو واسا گیپ دیں گے بیچ پہ وہی اور یہاں پہ آ گیا پانچ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیا میں نے مائنس فائف اور اس کا نام دے دیا اے اب جب آپ نے مائنس مائنس کرا تو پلس تو ہوا لیکن کس کا آنسر آیا مائنس ایٹ تو اب اسی پہ سے مائنس ایٹ کیونکہ سیم لائن پہ چل رہا ہے دونوں آنسر مائنس کی سائٹ تو مائنس والی سائٹ اوپر جو تھا وہ ایک مائنس کی سائٹ چل رہا تھا ایک پلس کی سائٹ تو اسی ویسے دو لائنوں کا یوز کر رہا تھا لیکن یہاں پہ دونوں ہی مائنس کی طرف چل رہا ہے تو اسے بھی ہم یہی سے کیا کر دیں گے شروع کر دیں گے اور مائنس ایٹ پہ رکھیں گے تو یہاں سے اب نیکس لائن شروع ہو جائے گی ہماری اسی کے اوپر اور یہ یہاں پہ چھوڑیں گے جگہ تھوڑے اسی اور پھر یہاں پہ کے مائنس ایٹ پہ کے رکھ جائیں اس کا نام دیں گے بھی اور یہاں پہ لکھ دیں گے مائنس ایٹ تو اس طرح سے یہ نمبر لائن پہ اس طرح سے شو جائے گا اس کا اگلا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں اب بھائی یہ تیسرا اس کا ہے اسے بھی عددی خط یعنی نمبر لائن پہ شو کرنا ہے پہلے اسے سولف کر لیتے ہیں پھر اسے نمبر لائن پہ ہم شو کریں گے یہ ہے مائنس کا مائنس یہ پلس میں پلس مائنس مائنس ہو جائیں گے یعنی ون آئے گا لیکن کس کا آئے گا پلس کا کیونکہ پلس بڑے گا اب یہاں پہ ہمیں کس سے چلنا ہے مائنس 3 سے چلنا ٹھیک ہے تو مائنس 3 سے یہ ہے کہ یا تو وہ لوگ خود نہیں کر پائے یا انہوں نے بچوں پہ چھوڑ دیا لیکن اس کو سولف کرانا چاہیے تھا کیونکہ یہی کوششن جو ہے سب سہادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب مائنس 3 ہے تو آپ مائنس 3 سے آپ دیکھ لیں کہ بھئی مائنس 3 سے آپ کو چلنا ہے تو مائنس 3 یہاں ہے زیرو سے آپ مائنس 3 پہ چلیں یہ لیجئے بیچ میں ہے اور جگہ چھوڑنی تھی تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں نیچے مائنس 3 اور نہا آگئے اب یہاں پہ پلس 4 چلنے مطلب چار سٹیپ چلنے تو ایک جب آپ زیرو سے مائنس 3 پہ چل گئے اب یہاں پہ چار سٹیپ آپ کو چلنے تو یہاں پہ اس کو نام دے دیا اے اب یہاں سے چلیں گے مائنس 3 سے پلس 4 پلس 4 جب آپ چلیں گے تو آپ یہاں پہ ون پا کے رکھ جائیں گے اس کا نام دال دیں گے بی اور یہ آپ کا ہو جائے گا ون یہاں پہ تو اس طرح سے آپ اسے نمبر لائن پہ شو کر دیں گے اور یہ یہاں پہ کوششن کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اس کا اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلے کوششن کیا ہے اگلا کوششن ہے کہ عددی خط کا استعمال کر کے مندرجہ زیل آداد کو جمع کیجئے یہ تو ہو گیا مندرجہ زیل میں مندرجہ زیل کون سے ناتک کم ترین ارکان میں انگلیش والے بچے بھی دیکھنے کوششن نمبر کیا آئے یہ فائی کہہ رہا ہے کہ which of the following are rational number in the lowest term ریشنل نمبر بھی بتانا ہے کہ کون سے ریشنل ہے اور lowest term بھی اس کی بتانی ہے تو دیکھیں کیسے کریں گے اسے تو پہلا اس کے اندر سوال ہے ناتک کم ترین ارکان یعنی lowest form of the ریشنل نمبر lowest form میں لکھنا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈیوائیڈی نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہ تقسیمی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اوپر نیچے ایک ہی ٹیبل سے کینسیلیشن کرنا ہوتا ہے تو چلیے میں اسے کرتا ہوں یہ اوپر نیچے جو جا رہا ہے 4 کے ٹیبل سے جا رہا ہے 4 to is a 8 4 to is a 12 تو اس کی جو کم ترین شکل آئی ہے وہ ہے 2 بٹا 3 اس کے علاوہ یہ کسی ٹیبل سے کٹی نہیں رہا اگر یہ 2 کے ٹیبل سے کٹ رہا ہے تو یہ نہیں کٹ رہا یہ 3 کے ٹیبل سے کینسل ہو رہا تو یہ نہیں ہو رہا تو یہ ہی اس کی کیا ہے ناتک ناتک یعنی ریشنل کم ترین ارکا ٹھیک ہے جی انگلیش والے انگلیش میں لکھ لیے گا اس کے بعد اسی کا دوسرا پارٹ وہ بھی کر لیتے ہم اس کے بعد جو ہے 5 بٹا 7 ہے یعنی پانچ بٹا 7 اب اس میں جو ہے یہ ناتک کی کم ترین ہے کیونکہ یہ خود ہی کسی اس سے نہیں جا رہا تو اسی کی یہی ناتک کیا ہے کم ترین ارکان ہے اس کے یعنی لویسٹ فرم ہوف ریشنل نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تھرڑے تھرڑے مائنس 3 بائی ٹویل اب یہ دونوں جو ہے کس کے سے جا رہا ہے آپ کو پتائیے یہ دونوں تین کے ٹیبل سے جا رہا ہے ٹھری بنزا اور ٹھری فورزا تو اس کا آنسر یہ یہ ناتک کی کم ترین شکر ہے ناتک کم ترین ارکان اس کے بعد چوتھا دیکھ لیتے ہیں چوتھا کیا ہے اور اس کے بعد یہ تو خود ہی آلریڈی ہے جو اس سے چھوٹا نہیں ہو سکتا جیسے ٹھو روٹ ٹھری اور جہاں پہ روٹ میں ٹونٹی سیون اس کنڈیشن میں کبھی بھی آئے تو جو اس کے مطلب جو نکل سکتا اس کا تو نکل نہیں سکتا ٹونٹی سی بنے اس کا نکل سکتا ٹھری نائن جا ٹھری ٹھری جا اور ٹری جس کا بانتا وہ بہار آجیتا ہے روٹ سے جیسے تین بہار بن رہے تو اوپر کا تو ایسی رہے گا یہاں پہ تین ایک بہار آجائے اور ایک اندر رہے تین روٹ والا تین روٹ سے کڑی آجائے گا جہاں پہ آپ آنسر کیا ہو لہے سکتے ہیں rational number ٹھیک اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال پڑھتے ہیں مندرجہ زیل میں سے کون سا ناتق آداد صحیح آداد ہے مطلب یہ بتانا ہے یہ جو ریشنل نمبر دے رکھے سارے کون سے ریشنل نمبر ایسے ہیں جو صحیح آداد ہے آداد ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے تو چھٹے سوال کے اندر یہی which of the following ریشنل نمبر آر انٹیجر تو اس میں انگلیش میں یہ ہے کہ کون سے نمبر ایسے ہیں جو انٹیجر سے اور جو ریشنل نمبر تو سارے ہیں لیکن ان نیشنل ریشنل نمبر میں سے اگر ہم اسے مائنس پلس کر دیں مائنس کر دیں مطلب ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کے بعد جو نمبر ملے گا انٹیجر سے یا نہیں یہ بتانا ہے اس مسئل میں تو دیکھیں کس طرح سولف کریں گے سے تو یہ آپ کا سوال آگیا ہے کون سے ناتق آداد جو ہیں صحیح آداد ہے مطلب کون سے صحیح آداد یعنی انٹیجر سے تو پہلا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جیسے فرسٹ ہے مائنس ٹین تو انٹیجرز کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیو بھی تو یہ تو اولیڈی ہے یہاں پہ آپ اس کو میں لیکھ دیتا ہوں یہ صحیح آداد ہے اب سیکنڈ دیکھتے ہیں جیسے فیفٹین بائی فائی اب ویسے تو یہ ناتق آداد ہے ریشنل ہے لیکن کیا اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو اس کے بعد جو مجھے نمبر ملے گا وہ صحیح آداد ہوگا یا نہیں تو کر کے دیکھ لیتے ہیں پانچ ہیں پانچ پانچ دیا پندرہ میں رکھے ہیں میرے پاس آ رہا ہے تین مانوں یا نہیں مانوں تو یہ بھی کیا ہے بھائی صحیح آداد صحیح عدد صحیح عدد صحیح عدد اب اس کے بعد تیسرا لے لیتا ہوں میں تیسرا ہے اس کے اندر بھائی نس Wirf 15 بھائی نس 5 بھائی نس آج اب اس میں 2 حد ازام سمجھنا ہے ناپہ آ رہا ہے مائنس ون اور یہاں پہ آ رہا ہے تو ایک بٹا تین میں آ رہا ہے تو یہ صحیح عدد نہیں ہے صحیح ادد اپون میں نہیں آتا تو یہاں پہ آپ لگ رہے ہیں صحیح ادد نہیں ہے یا ایسے ایسی اس کو کریں گے ہی نہیں دیکھیں کہ کر کے کرنے کے بعد اسے ہٹا دیں گے اب چوتھا ہے 13 by 5 13 by 5 کسی سے جائی نہیں رہا تو یہ بھی صحیح ادد نہیں ہے یہ ریشنل ہی ہے اس کے بعد اگلا کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اسے چھوڑی دیں اب اگلا کر لیتے ہیں اس میں پانچ بھی جو ہے یہ بھی کسی کے ٹیبل سے جو ہے نہیں جا رہا تو یہ بھی صحیح ادد نہیں ہے چیزی کی کیونکہ صحیح ادد جو ہوتا ہے وہ بٹا کی فرم میں نہیں آتا اس کے بعد بھائی 13 by 5 کے بعد ہے 27 by 9 27 by 9 جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں کس کے ٹیبل 9 کے ٹیبل سے آرہا ہے 9 کم 9 9 تیہ 27 اب بھی بٹا بھائی آرہا ہے تو یہ بھی کیا ہے صحیح ادد نہیں ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہے چھٹا کوششن ہے 7 into 3 اور یہ 40 سوری 40 تو ساتھیہ ہوتا ہے 21 اور 14 ساتھیہ 21 ساتھ دنی 14 تو یہ بھی کیا ہے صحیح ادد نہیں ہے کیونکہ صحیح ادد وہ ہوتا ہے جو بٹا میں نہیں آتا اب اس کے بعد بھائی آخری ہے minus 2 minus 6 minus سے minus لڑیا 2 unza 2 threeza تو 3 بٹا 1 اگر ایک ہٹا دیں مطلب ایک اگر نہیں مانتے تو وہ نہیں ہوتا مطلب نیچے denominator میں نہ سب نمہ میں نہ سب نمہ اور شمار پونے نیچے 1 ہو یا نہ ہو وہ معنی نہیں آتا تو یہ کیا ہے صحیح ادد ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے جو ہے 6 question تک کیلئے ہو گا ہے اب ہمارے پاس ہے اگلا question یعنی جو 6 question تھے آپ کے سوالات تھے سب کیلئے ہو گا ہے اگلے پیش پہ چلتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے ساتھوہ سوال ہے کہ مندرجہ زیل ناتق آداد کے معادل تین ناتق آداد لکھیں ٹھیک ہے انگلیش میں بھی دیکھ لیتے ہیں write three rational number equivalent to given rational number ٹھیک ہے تو اسے دیکھیں کیسے سوال کریں گے اردو والے بھی دیکھنے اور انگلیش والے بھی ناتق آداد کی معادل تین ناتق آداد لکھنے تو ساتھیو یہ question آئی ہے ناتق آداد کی تین معادل آداد لکھنے تو آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا کہ مطلب ایک ایسا نمبر میں چھوٹا سا پہلے اسی کو کر دیتا ہوں اسے 2x5 ہے اب میں نے اسے 2 سے کر دیا تو 2x4 ہو گیا اور 5x4 کتنا ہو گیا 10 اگر میں اب اسے 2 کے ٹیبل سے ڈیوائیٹ کروں گا تو مجھے دوبارہ یہی مل جائے گا ایک نمبر تو میں نے لکھ دیا اس کے اندر اب اس کے بعد دوسرا نمبر میں نے 2x5 لکھا اور میں نے اسے کر دیا 3 سے تو 3x3 کتنا ہو رہا ہے 3x2 6 اور 3x5 50 اور اگر میں 3 سے ڈیوائیٹ کروں گا تو مجھے یہی مل جائے گا ٹھیک ہے جی ایک اور لکھنا ہے 3 لکھنا ہے ایک نہا دیکھ دیتا ہوں اب میں اسے 4 سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹیبل چلنا ہے مطلب 2x4 8 5x4 40 تو اب میں اسے 4 اس کو ڈیوائیٹ کروں گا 4 کے ٹیبل سے تو مجھے 2x5 مل جائے گا اسی کو بولتے ہیں ناغتی قادات کے مہا دن 3 ناغتی قادات یعنی 3 ریشنل نمبر equivalent given ریشن نمبر سیدھا 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 بات ہے وہ اپنے چھوٹی کلاس میں پڑھاتا نا وہ یہ ایک سوال اگلا دیکھو اس اور کلیر ہو لوجی پہلے اسے 2 سے کر دیا اوپر نیچ 5 to the 10 اور 6 to the 12 5 6 کو دوبارہ 3 سے کر دیتا 5 3 15 6 3 18 پھر اسے کر دیتا ہوں میں 4 سے 5 کوئی ٹھیک ہے جی 4 سے 5 4 20 اور 24 اب ناغتا کر میں اسے 2 سے ڈیوائٹ کرتا ہوں تو یہ آئے گا اسے 3 سے کرتا ہوں تو یہ ہی آئے 4 سے کرتا ہوں تو یہ یہ جو ہے اس کی 3 معادل ناتف لائیں اب اگلا اس میں دیکھ لو 3 3 7 3 7 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 6 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 5 7 8 9 9 9 وہ مطلب ریشنل میں نہیں تھے نمبر اب ریشنل نمبر ہے اور انہیں عددی خط پر جو ہے ظاہر کرنا ہے بعد دو کوشن اور باتیں یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایک ایکسرسائز میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرا پڑا ہوا ہے سٹائل کیسا لگ رہا ہے کہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو بلا ججا کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کمی کو تاکہ اس کمی کو ہم اپنی دور کر سکیں تو چلیے ساتوہ آٹوہ کوشن بلا تاخیر کیے شروع کرتے ہیں کہ مندر جزر ناتق عدد کو عددی خط پر ظاہر کیجئے جیسے ناتق عدد یعنی ریشنل نمبر کا تو سوال تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ناتق عدد ہیں عددی خط پر شو کرنا ہے تو پہلا ہے کہ دو بٹا پانچ تو دو بٹا پانچ کو شو کریں گے ہمیں سے دو بٹا پانچ کیا ہے یہ زیرو سے بڑا ہے اور ایک سے چھوٹا ہے تو زیرو اور ایک کے بیچ میں رکھیں گے زیرو ایک بٹا پانچ دو بٹا پانچ چار بٹا پانچ چھے بٹا پانچ اور ساتھ بٹا پانچ یہاں پہ دو بٹا پانچ کو دھون لو آپ یعنی اس کا ڈینومینیٹر یعنی نصب نمہ چینج نہیں ہو رہا صرف شمار کنندہ چینج ہو رہا ایسی آپ کو کرنا ہے دوسرا ہے اس کے اندر تین بٹا چار تو زیرو رکھیں گے پھر ایک بٹا چار دو بٹا چار تین بٹا چار چار بٹا چار چھے بٹا چار ساتھ کیا شو کرنا ہے تین بٹا چار تو تین بٹا چار کو راؤنڈ کر دو دنومینیٹر نہیں بدل لہ نصب نمہ نہیں بدل لہ صرف شمار کنندہ بدل لہ اوپر والا اسی طرح بگلا ہے ایک بٹا دو تو زیرو لگا ایک بٹا دو دو بٹا دو تین بٹا دو چار بڑے ایسی لگ دیا شو کیا کرنا ہے ایک بٹا دو تو ایک بٹا دو گو راؤنڈ کر دو اس طرح سے آپ کا جو ہے جو والا سوال بھی نمٹ گیا ہے آخری سوال ہے نوہ اس ایک سرسائس کا ہے کہ مندرجہ زیل ناتق عداد کا معازنہ کیجئے معازنہ مطلب کم پر انہیں معادل شکل میں تبدیل کر کے کر کے عددی خط کے استعمال کریں دو دو کوشن ہیں پہلے معازنہ کرنا ہے پھر معادل شکل میں تبدیل کرنا ہے پھر عددی خط پر عددی خط کا استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کے ایک دو تین چار پانچ کوشن ہیں چلیے اسے بھی کر لیتے ہیں تو بھائی اس کے اندر کیا کرنا ہے چلیں کرتے ہیں اس کے اندر سمپلی ہے ایک میں کر کے دکھا جاتا ہوں جیسے 2 بادرہ 3 اور 3 بڑا 4 تو اس کے اندر کرنا کیا ہے کہ آپ کو کروز ملٹیپلیکیشن کرنا ہے اس سے اس پوریٹم کو اور اس سے اس پوریٹم کو ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں آپ جیسے 2 بائے 3 کو میں نے کر دیا 4 سے اوپر نیچے تو اس کا انسر کیا ہے 2 فورزا 8 3 فورزا 12 اب اسی طرح اس واری ٹم کو آپ کیا کر دیں گے ملٹیپلائے کر دیں 3 بائے 4 کو اس کے اندر سے اس کا کیا ہے 3 تیا 9 اور 3 چوک 12 تو 12 اس میں یہاں پہ آگیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ 8 ہے اور یہاں پہ 9 ہے تو ظاہر بات ہے کونسا نمبر بڑا ہوگا اس کے اندر 9 بڑا ہوگا اس میں ہے 9 اور 9 جو ہے بڑا ہے کس سے 8 سے تو اس کا مطلب ہے 9 کے ساتھ کیا ہے 3 بٹا 4 تو 3 بٹا 4 جو ہے وہ بڑا ہے کس سے 2 بٹا 3 سے اس طرح سے ہم اسے کیا کر دیں گے solve کر لیں گے ایک اور سوال دیکھنے چلیئے اس سے اور آپ کے جو ہے یہ کلیر ہو جائے گا اس کا بی پارٹ ہے جیسے 7 اور 3 بٹا 5 کیروز ملٹیپلیکیشن کر لیں گے اس کے اندر بھی اس کو اس سے اس کو اس سے 7 بٹا 9 کو کر ہم نے 5 سے اور 3 بٹا 5 کو کریں گے ہم کس سے بھائی 9 سے تو 5 ستھے 35 اور 9 پنجھے 45 اسی طرح یہاں پہ 3 نیم 27 اور 5 نیم 45 تو ڈی نومینیٹر ان کے کیا ہوگا ہے سیم ہوگا ہے تو 35 بڑا ہے تو 35 بٹا 45 بڑا ہوگا 27 بٹا 45 سے تو 35 کے ساتھ کیا ہے 7 بٹا 9 بڑا ہے 3 بٹا 5 اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کرنا اب اس کا تیسرا پارٹ دیکھ لیتے تو اس کا تیسرا اور چوتھا پارٹ ہم کرتے تو وہی cross multiplication ایک دوسرے سے یعنی minus 1 بٹا 2 کو آپ multiply کر دیں اوپر نیچے 3 سے تو minus 3 اور 3 دنی سے اسی طرح اس کو کر دیں minus 2 بٹا 3 کو 2 سے 2 دنی 4 اور یہ آپ 6 6 اب اس میں تھوڑا سمجھنا ہے کہ دونوں جو ہے minus میں minus جو جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا تھا minus مطلب ادھار میں 3 بڑھا ہے اور minus 4 چھوٹا ہے کیونکہ minus میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کم ہوگا minus 3 کیا minus 1 بٹا 2 تو یہ بڑھا ہوا کس سے minus 2 بٹا 3 چھوٹا کر لیتے اب پھر وہ cross multiplication ہوگا اس میں 7 سے کریں گے اس کو 7 سے کریں 5 7 35 اور 11 77 اور اسی طرح 3 کو 7 سے کریں گے 11 سے 11 33 33 11 77 تو بھائی زائر بات 35 بڑھا ہوتا 33 سے 35 77 بڑھا 33 7 35 5 11 اور بڑھا ہے 3 7 سے آخر اس کا آخر بات ہے پھر اس کو اس سے کر لو اس کو اس کو کو 3 بٹا 2 کو کریں گے ہم اوپر نیچے 6 سے 3 6 18 اور 6 12 اس طرح اس کو بھی کر لیں گے 7 بٹا 6 کو 2 سے اوپر نیچے 7 دونی 14 اور 6 دونی 12 تو 18 بڑا ہوتا ہے تو 18 جو ہے وہ بڑا ہے 14 سے اور 18 جو وہ 3 بٹا 2 ہے یعنی 3 بٹا 2 بڑا ہے 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9